بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گلے کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں تو گلے کی کٹنگ میں نے سٹک پیپر پر کرنی ہے لیند اس کی یہاں پہ 8 انچ تک ہے ویڈھ اس کی 50 انچ تک ہے اس کو ہم نے فورڈ کر لینا ہے اب ہم نے نیک کی شیپ ڈرو کرنی ہے چڑھائی جتنی بھی آپ نیک کی چڑھائی پہنتی ہیں اسی کے مطابق آپ نے نشان لگانا ہے میں یہاں پر 4 انچ تک چڑھائی میں نشان لگاؤں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا براؤڈ نیک چاہیے ہاں اگر آپ نارمل نیک بنانا چاہتی ہیں تو اس کی چڑھائی آپ ساڑھے 3 انچ تک رکھ سکتی ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہے نارمل سائز کے لیے اگر آپ اس سے بھی چھوٹا گلہ پہنتی ہیں تو آپ 3 انچ تک نشان لگا سکتی ہیں کیونکہ اس کے آٹر کورنر پر بھی ہم نے ایک ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس وجہ سے آپ اس میں چھوٹا گلہ بھی بنا سکتی ہیں میرے گلے کی جو لیندھ تھی وہ 6 انچ تک تھی بٹ میں نے ایک انچ کم کر کے پانچ انچ تک نشان لگایا ہے آپ کی بھی جتنی لیندھ ہے گلے کی اسی کے مطابق آپ نے نشان لگانا ہے ایک انچ تک کم کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک گلائی کی شیپ برو کر لینی ہے گلائی کی شیپ میں اندر کی طرف ہم تقریباً 1.5 انچ تک نشان لگائیں گے اور اسے گول شیپ دے دیں گے اگر آپ کے پاس چوک ہے تو اسے جو ہے وہ بیٹر دن نشان لگ سکتا ہے میرے پاس چونکہ پینسل تھی تو اس وجہ سے نشان تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ہو رہے تھے بٹ میں نے اس کو کٹی میں پرفیکٹ کر لیا تھا بار کی طرف ہم ایک ایک انچ تک نشان لگاتے جائیں گے اور اس کو بھی ہم گلائی کی شیپ دے دیں گے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ اور مس نہ کیا کریں ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیا کریں دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ جو ہے وہ اسے بھی کمپلیٹ ووچ نہیں کرتی بعد میں آپ لوگ جو ہے وہ کوئسٹنز وغیرہ پوچھتی رہتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نہیں سمجھائی یا پھر وہ چیز نہیں سمجھائی کیونکہ دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو میں ہم نے ایک گینٹی کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ صرف اس میں ہی اڈجیسٹ کر کے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیزائننگ کرنی ہے اب پھر اندر کی طرف ہم ڈیڑھ انچ کا وقفہ چھوڑتے ہوئے ایک نشان لگا لیں گے لمبائی کے روخ ہم نے پونے انچ پر جو ہے وہ نشان لگانا ہے اور پونے انچ تاہیر کی یہاں پہ باہر کی طرف ہم پھر سے گلائی کی شیپ دے دیں گے اب یہ والا جو سٹک پیپر ہم نے نشان لگا ہے اس کے اندر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو ڈیزائننگ کے لیے ہم نے اس کے اندر ٹرائنگل لگانا ہے سٹک پیپر ہم نے کٹ کر دینا ہے اب یہاں پر جناب اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور پیار آسو کومنٹ جو ہے وہ کومنٹ باکس میں چھوڑ دیں تاکہ مجھے آپ کی جو رائی کا اظہار ہے وہ پتہ چلے اب یہاں پہ جو ایکسٹر سٹک پیپر تھا وہ میں نے کٹ کر لیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے تقریباً ہاف آف انچ کا وقفہ چھوڑتے ہوئے سائڈوں سے بھی جو ایکسٹر سٹک پیپر ہے وہ بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد کسی بھی ہم نے اس کو ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے ڈریکٹ اپنی شرٹ کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھے کٹنگ بغیرہ ہماری ہو چکی ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں اپنی شرٹ کے اوپر شرٹ کے اوپر اس کو ہم نے پیسٹ کر لیا ہے اب ہمیں ایکسٹر فیبرک کی ضرورت پڑے گی تو ٹراؤزر کے ساتھ والا میں نے فیبرک لیا ہے اب جس طریقے سے ہم نارملی گلہ بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے بٹ یہ والا جو ہم نے اس میں فیبرک لگانا ہے وہ جسٹ ہم نے جو ڈیزائنی کرنی ہے اسی کے اندر لگانا ہے اب چلتے ہیں یہاں پہ مشین کی طرف کہ ہم نے اس کے اندر والی سلائیاں جو ہے وہ کس طریقے سے لگانی ہے ووئیس سے زیادہ آپ ویڈیوز کو نوٹس کیا کریں جو کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو ووئیس کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ کو دکھائی تو دے رہا ہے نا ویڈیو میں کہ میں ڈیزائننگ کس طریقے سے کہہ رہی ہیں اگر آپ میں کوئی بھی کیپیویٹی ہے تو آپ بینہ ووئیس کے آپ دیکھ کے بھی یہاں سے سمجھ سکتی ہیں صرف ہم نے اس کے اندر کی جو ڈیزائننگ ہے اسی پہ ہی سلائی لگانی ہے اور کہیں پہ بھی ہم نے سلائی نہیں لگانی دونوں سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں پہ سلائی ہیں جو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اندر والا فیبرک ہم نے کٹ کر دینا ہے کٹ سلائی کی اوپر نہ آئے لیکن سلائی کے بالکل نزدیک نزدیک والا جو فیبرک ہے وہ ہم نے کٹ کر دینا ہے دونوں سائیڈوں کی طرف سے اب جو ایکسٹر فیبرک ہے وہ ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اس کو پریس کریں گے اچھے طریقے سے اگر آپ چاہیں تو اس پر آپ کو سلائی بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس پر ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فیرحال سلائی لگائی تھی اس کے بعد ہم اس میں ہینڈ سٹیچ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے ڈیزائننگ کر لی تھی اب یہاں پہ ایک گلے کا جو اندر والا فیبرک ہے وہ میں نے زیادہ کٹ کیا تھا بات میں میں نے ہاف آف انچ کا وقفہ چھوڑ کے ایکسٹر فیبرک جو تھا وہ کٹ کر دیا تھا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ تقریبا ہاف انچ کا وقفہ چھوڑتے ہوئے ہم نے ایکسٹر فیبرک کٹ کر دینا ہے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اب یہاں پہ آپ گلے کا سائز بڑا اور چھوٹا کر سکتی ہیں ہاں اگر آپ کے پاس دامن نہیں ہے مطلب کہ آپ جو ہیں وہ آل آور شرٹ کے لیے یہ والی ریزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر سلیٹس بھی بنا سکتی ہیں جو کہ اس کے ویڈیو میرے چینل پر آل ریڈی اپلوڈ ہے اس طریقے کا آپ نے ایک ریزائن بھی بنا سکتی ہیں اس کے اندر پائپنگ وغیرہ کر کے یا پھر سلیٹس بنا کے اس پر کوئی بٹن وغیرہ یوز کر کے اب یہ دیکھیں جو باہر والا فیبرک ہے اس کو بھی ہم تقریباً دو دو انچ کا فیبرک چھوڑتے ہوئے ایکسٹر فیبرک ہم کٹ کر دیں گے تاکہ یہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے اور اس پر اگر ہم نے ہینڈ سٹیچ کرنا ہو یا پھر ہم نے سلائل لگانی ہو تو اچھے طریقے سے یہ کور ہو سکے اب یہاں پہ گلہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں مزید زردہ جائنے کے لیے لیس لگانی ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس لیس آویلیبل ہے تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ لیس نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ٹرائینگل بھی یوز کر سکتے ہیں اب لیس ہم نے اس طریقے سے لگانی ہے کہ پہلے ہم نے بکرم کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بکرم کے ساتھ ساتھ سلائل لگا لینے ہے لیس اس کو اوپر رکھ کے بعد میں ہم پائپنگ کر کے اس کو گم سلائل میں کور کر لیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم ریپ پٹی لیں گے اور اس کو ہم نے پائپنگ کے طور پر یوز کر لینی ہے اگر آپ کے پاس کوئی پائپنگ براہ حیات آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کوئی پائپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ نیک ڈیزائن اتنا خوبصورت بنتا ہے کہ اگر آپ اسے ایک بار ٹرائی کر لیں گے تو یقین کریں کہ ہر کوئی آپ سے اس طریقے کا نیک ڈیزائن بنوانے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں بھی اس طریقے کا نیک ڈیزائن بنانا کے دیں اب اس فیبرک کو بھی ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے اور اس پر بھی ہم نے ہینڈ سٹیچ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری لیس ہے وہ گم سلائن میں سٹیچ ہو چکی ہے اب اس کو ہم جو ایکسٹر فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے موسیقی 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 اب یہ والا نیک ڈیزائن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ایکسٹرا سٹک پیپر لینا ہے جس کی چڑائی ڈیڈ انچ تک ہوگی اس کو ہم نے لیڈا فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے اور بعد میں ہم نے اس کی مگزی بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آرڈی اس کو پیسٹ کر کے رکھا ہوا ہے ڈیڈ انچ کے وقفے تک اس کو میں نے دونوں سائڈوں سے پیسٹ کی الف سے فولڈ کر لیا تھا بعد میں ہم کنارے کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ڈیڈ انچ تک اس کی چڑائی ہے اور لمبائی ہم نے جتنے بھی ہمیں یہاں پر ٹرائنگل آویلیبل ہوں گے اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کی لمبائی رکھیں گے اب یہاں پر کنارے کی سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے تین تین انچ کا جو ایک ٹرائنگل ہے وہ ہم نے کٹ کر لینا ہے کافی ساری ڈوریاں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تب ہی ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ خوبصورت بنے گا اب یہاں پر اگر آپ ویسے ہی کہیں کہ ہم یہاں پر فیبریک کے جو ٹرائنگل ہوتے ہیں بغیر بکرم کے وہ لگا لیں تو اس سے اتنی اچھی فینشنگ نہیں آتی نہ ہی گلا پیارا لگتا ہے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور کافی سارے ٹرائنگل ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لینا ہے تاکہ یہ فیکس رہے کہ اپنی جگہ سے ہی لینا بعد میں جو اس کی لمبائی ہے وہ ہم نے پونے انچ تک رکھنی ہے جتنا ہم نے ڈیزائننگ کٹ کیا تھا یا جتنی ہم نے ڈیزائننگ بنانی ہے اسی کے مطابق ہم نے اس کی لمبائی رکھنی ہے اور اس کو ہم سینٹر میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی چلا لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو جو آپ نے یہ والی ٹرائنگل بنائے ہیں آپ اس کے ساتھ موٹی فکس کر کے اس کی لمبائی پوری کر سکتے ہیں بٹ میں نے اوپر والی جو گلہ ہے اس کے اوپر اوپر رکھ کے موٹی لگانے ہے تو اس وجہ سے میں اس کو تقریباً ایک انچ تک ہی سٹیچ کروں گی یہ والا جو ٹرائنگل ہے ایک انچ تک میں نے اس کی چڑھائی رکھی ہے اور اس کے بعد ہی ہم اسے سٹیچ کریں گے ایسے ہی ہم نے سارے ٹرائنگل جو ہے وہ گلائی کی شیب میں لگا لینے ہیں ایکول اس کا جو ہم وقفہ ہے وہ رکھیں گے اور دوسری طرف سے ہم نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے حساب لگاتے جانا ہے کہ ہمارا جو ڈیزائنگ ہے وہ آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی اسی کے مطابق ہم اس پر سلائی چلاتے جائیں گے ایسے ہی اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری سائٹ پر بھی ہم ایسے ہی ٹرائنگل لگا لیں گے اور ہمارا جو نیک ڈیزائن ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے بعد میں موٹی لگانے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے کوئی بھی سلائی وغیرہ نہیں لگانی اس کے بعد سارا کام آ جاتا ہے ہینڈ سٹچ کا ہم نے موٹیوں سے اس کو پکا کر لینا ہے اور بعد والی یہ والی سلائییں ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے گرہ لگا لیں گے تاکہ یہ والی جو سلائی ہیں وہ نکلے نہ اور ہماری ڈیزائنگ خراب نہ ہو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ سمال سائل کے ہم نے بیڈ لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم بیڈز فکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس بیڈز اوائلیبل نہیں ہے تو آپ ویسے ہی اس کو بنا سکتے ہیں تب بھی یہ ڈیزائنگ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اب جب تک ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا نیک ڈیزائن اچھا لگا ہوگا تب تک آپ ویڈیو پر نیو ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ زیادہ اپنے فرنڈ اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں ایت تک انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت خوبصورت جو ڈیزائنگ ہے وہ اپلوڈ کرتی رہوں گی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو جو اس کا نوٹیفکیشن ہے ایک ایس ایم ایس ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ریسیف ہو جائے گا ہاں اگر آپ نے جو ساتھ دیا گیا بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیا ہوگا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی اس کی کمپلیٹ لک تو یہاں پہ تھوڑا بہت لائٹ کا ایشیو ہو گیا تھا جس وجہ سے اس جو شیئر کا کلر چینج ہو گیا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں پیارا سو کمنٹ کمنٹ باکس میں چھوڑ دیں تو ملتے ہیں جناب اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ